سب سے بڑی غلطی پڑے لکھے لوگوں کی تب پیدا ہوتی ہے When they willingly suspend their disbelief یہ لکھنے والا رول ہے ویسے کبھی آپ اس کو Willingly, willing suspension of disbelief جب آپ willingly suspend کرتے ہونا آپ disbelief کو آپ جادو مانتے ہو, ساہر مانتے ہو آپ ہر وہ بات مان جاتے ہو جو آپ کے گلی کوچھے کا ہر ناکارہ بندہ کہہ رہا تھا ہے آپ افواہ مان جاتے ہو یہ اصول علم ہے کہ if you want to be knowledgeable never ever willingly suspend your disbelief اپنی اس سنس کو جو شبہ کرتی ہے اقلی شبہ کرتی ہے جو معترض ہے اسے suspend نہ کرو اس کی satisfaction کے بعد ہی تمہیں کوئی خالصہ تن علم کا ذرا حاصل ہوتا ہے یہ تو پیمبر نے کہا خدا کہتا ہے خدا نہیں کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں تو مطلب یہ ہے نا ہے تو نکالو نا اگر کوئی شک ہے میری ذات پر میری کتاب پر میری information data پر جو میں نے کہا ہے وہ ایک ایک لفظ تخلیقی ہے میں نے خود بنایا ہے مجھے پتا ہے تم کیا ہو یہ جا پہاڑ کیا ہے زمین کیا ہے خدا جنو علیات تو بیسی بات چیت میں میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ایک یونیورس کی دہلیس کی خاک چان رہے ہو میں نے اسے کہا کہ آپ ایک کائنات کی دہلیس کی خاک چان رہے ہو مگر ہم تو سیدھے ساتھے سے مسلمان ہیں نہ میں نے کوئی scientific research کی نہیں مگر جب میں اپنے خدا پر یقین رکھتا ہوں تو میرا خدا جو کہتا ہے کہ میرا اللہ جو کہتا ہے میں نے سات کائناتیں تخلیقی ہیں اور نہ صرف سات کائناتیں بلکہ ہر کائنات میں تمہاری کائنات کی طرح ایک زمین بھی تخلیقی ہے خالی ہے اجڑی پڑی ہے صرف ہم آباد ہیں نہیں وَيَتَنَزَّلُ الْحَمْرُ بَيْنَهُنَّا ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے حضرین حضرات he was offended naturally جن کی بنیاد ڈیٹا پہ ہو حاضر ڈیٹا پہ ہو انہوں تو کہیں کہ آپ پاگلوں والی بات کر رہا ہی but he was offended but he didn't speak those words of offensive تو اس نے کہا کہ this professor this option is not open to us سائنستانہ بات کی نا سائنستانہ بات کی نا سائنستانہ بات تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ option نہیں ابھی ہمارے پاس ہم نہیں کہہ سکتے ہو میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اسے بڑے سائنستان پہ اعتبار تھا جس نے یہ دنیایں بنے ہیں میں نے خالق ایک کائنات جو تھا نا جس نے بنائی تھی مجھے اس پہ اعتبار تھا مجھے تو اس نے کہا تھا کہ اللہ اللہ ذی خلق سبا سماوات ومن الارض مصرحن انہوں نے خالی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سات آسمان اور زمین بلک فرمائے وَاِيَتَنَزُّلُ الْعَمْرَ وَاِنَحُنَّ اور ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے میرا قرآن اترتا ہے مجھے حضرت والا ہم غریبوں مسکینوں کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھے تو صاحب جلال کہتا ہے چھوٹے موٹے رب کے نہیں ہو تم ماننے والے فخر سے سر اٹھا کے کہو اے قوم مسلم سر اٹھا کے کہو کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں اس خدا کے جان تم ہمیں کیا چھوٹی موٹی امریکہ بہدر کی داستانیں سناتے لگے ہم تو اس کے بندے ہیں اس کے فرما بردار ہیں لَيْتَ عَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِنْ قَدِيرُ وہ کتنی بڑی قدرتوں والا ہے وہ کتنی بڑی طاقتوں والا ہے یہ کیا خانقائی چھوٹے چھوٹے کیرے مکور اس کی تعریف کا حق رکھیں گے یہ تو پڑھنے والا سوچنے والا سمجھنے والا تو خاترین رضا مجھے کہا but this option is not open to us یہ ہمارے لئے یہ option کھولا نہیں ہے I came back تین مہینے بعد اسی پروفیسر کا مجھے ایمیسیج بھیجا دیکھو اس کو یاد تھا تین مہینے کے بعد اسی پروفیسر نے مجھے ایک میسیج بھیجا پروفیسر your option is open اسی پروفیسر نے بھیجا کہ 1997 کے end تک ملٹی یونیورسل کانسپس اپن ہو چکے and people were discussing people were trying to know they were discussing اگرچہ exactly ویسے ہی نہیں تھے جیسے خدا نے بیانی ہے اب ان کا ملٹی آپ دیکھویں پہلے تو ایک نہیں مانتے تھے اب انہوں نے ملٹی یونیورسز ملٹی ملٹی ان ملٹے مگر خدا نہ ملٹی میں تھے بالکل absolute clarity سے کہہ رہا تھا کہ اللہ اللزی خالق سبا سماواتم من الرزیم اسلہن ویتنزل الامر بینہن لطالم ان اللہ علا کل شین کے لئے